عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ سب سے پہلے شب قدر کی بہت بہت مبارکات عزیز طلبہ و طالبات آج ہم گزلیات میں سے میر تکی میر کے گزل جو ہماری نصاب میں شامل ہے اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میر تکی میر کے گزل پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں ان کے حالات زندگی اور شاعرانی خصوصیت یعنی خصوصیتی کلام پہ ہم نے بات کرنی ہے پہلے تو میر تکی میر کے بارے میں نویں دسویں گیرویں جماعت تک آپ پڑھتے آئے ہیں چلی آج اسی کو پھر دورانے کی کوشش ہم کریں گے اور آپ بھی مستفید ہو جائے گے اور ہم بھی مستفید ہو جائے گے دیکھئے جس طرح سے ایک باغ میں ترہ ترہ کے فول ہوتے ہیں سب کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ باغ میں ترہ ترہ کے فول ہوتے ہیں لیکن ہر ایک فول کو اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے لیکن سب مل کر جو ہے باغ کی رونک بڑھاتے ہیں اسی طرح اردو شائری کے باغ میں رنگ برنگ فول جو کھلے جن کی خوشبو تب تک قائم رہے گی جب تک اردو زبان ہے اور ان میں ایک میر تکی میر بھی ہوئے ہیں آپ کا نام جو ہے میر تکی میر محمد تکی تھا اور تخلص میر لکھا کیا کرتے تھے کہیں ستارہ سو تئیس لکھا ہوا ہے کہیں ستارہ سو چوبیس اسوی میں اکبر آباد آگرہ میں پائدہ ہوئی ہے اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے اگر کسی کتاب پر ستارہ سو تئیس لکھا ہوگا اور کسی کتاب میں ستارہ سو چوبیس لکھا ہوگا تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میر تکی میر ستارہ سو چوہتھر اسوی ستارہ سو چوبیس تئیس یا چوبیس اسوی میں اکبر آباد اب بالکل جیسے کہ آپ کی کتابیں لکھا ہوگا اگر وہ ستارہ سو تئیس لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ ستارہ سو چوبیس لکھا ہے وہ بھی صحیح ہے تو ستارہ سو چوبیس ایسوی میں اکبر آباد آگرہ میں پائدہ ہوئے ان کے والد کا نام میر علی متقی تھا ان کے والد محترم درویس قسم کے آدمی تھے نونہ گھر کی زیادہ فکر تھی نب نے کم سن بیٹے میر تکی میر کی اس پر گذب یہ ہوا کہ میر تکی میر کی عمر صرف گہرہ برس کی تھی کہ ان کے والد چل بسے یعنی کہ بجپن میں ہی میر تکی میر اپنے باپ کے محبت سے محروم ہو گئے اور اس کے گزر جانے کے بعد میر تکی میر کے سوے تیلی مامو سوے تیلی بائیوں نے انہیں بہت تکلیف پہنچے یعنی یہ ورب ہوئے کورک میں دیتا سواریہ تکلیف میر تکی میر کے سوے تیلی بائیوں نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی وہ نہایت ہی بے مروتی سے پیش آئے والد کی چھوڑی ہوئی جائداد میں سے کوئی حصہ نہ دیا حالات نے آگرہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس بات کا انہیں عمر برسد مارا دلی میں ان کو وہ دلی بھی انہیں راست نہ آئی دلی میں بھی ان کو سکھ نہ ملا وہاں ترہ ترہ کی نوکریاں کرتے رہے درمیان میں کچھ وقت کے لئے دماغ پر بھی اثر ہو گیا تھا پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہتے ہیں کہ اگر درد گم نے انہیں اتنا پریشان کر دیا کہ وہ اپنے آپ میں کبھی کبھی کھو بھی گئے تھی جس کا اثر نے دماغ پر تھا کہتے ہیں کہ گمیں روزگار اگر نہ ہوتا تو پھر اور گمیں زندگی اگر نہ ہوتا تو گمیں روزگار نہیں ہوتا یاد نہیں آرہا پوری طرح سے یہ کیا ہے اب بھی بھول چکا کہ ہی سپکپ ہو گیا اور پھر ایک طرف دلی کی حالت خراب تھی تو دوسری طرف میر کی یعنی کہ دلی کی اجرتی ہوئی حالات انہوں نے اپنے آنکھوں سے پورا مشاہدہ کیا ہے دلی اجرتی گئی میر کی زندگی کی طرح کیونکہ میر نے زندگی میں صرف گم و درد و علم دیکھے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی ساری تلقی اپنی گزدوں میں بر دی دلی میں اپنے مامو سراجدین خان آرزو کی یہاں قیام کیا یعنی کہ سراجدین خان آرزو ان کے یہاں ان کے مامو تھے ان کے یہاں قیام کیا وہ فارسی کے بہت اچھے شائد تھے اور ان کی شہر میں بہت چرچہ تھا میر چھوٹے ہی عمر سے بڑے حساس تھے انہیں بھی شائدی کا شوق ہوا میر تخلص اکتیار کیا اور گزے کہنا شروع کر دیں لیکن ان کی نصیمیں جو سختی لکھی ہوئی تھی وہ کہیں اس سختی نے انہیں دلی میں بھی ساتھ دیا یعنی کہ وہ جس مسئیبت غم کی وجہ سے آگرہ سے چلے آگرہ سے چلے آئے تھے دلی میں تو اس مسئیبت نے انہیں دلی میں پیچھا نہیں چھوڑا سواتے لبائیوں کے کہنے پر مامو نے بھی سختی شروع کر دی جب دلی میں گزر بسر نہ ہو سکی تو انہیں مجبوراً لخنا وانا پڑا لیکن یہاں بڑی آو بگت ہوئی نواباس پر دولہ نے اپنے برابر بٹھایا دو سو روپے مہوار مقرر کیے لیکن میر صاحب بڑے حساس اور نازک مزاج تھے کسی بات پر میر صاحب اس طرح بگڑے کی پھر دربار نہیں گئے فقر و فاقہ میں گزارہ کرتے رہے خوددار بھی تھے کسی کے آگے ہاتھ فیلانا سب سے بڑی توہین سمجھتے تھے آخری عمر بہت تکلیف میں بسر ہوئی بلکل گوشہ نشین ہو گئی اور پھر اٹھانہ سو دس عشوی میں اس بدحالی اور پریشانی کی حالت میں ان کی زندگی کا سفر ختم ہوا میر صاحب کی ساری زندگی مصیبت اور گمیں گزاری حسرت مایوسی اور ناکامی نے ان کے کلام کو ایسا پور تردد بنا دیا کے سننے والے کے دل پر نشتر کا کام کرتا ہے ایک مشہور ان کے اشاروں میں سے ایک اشار یہ بھی ہے اللہ رے اندلیب کی آواز دل خراش جی ہی نکل گیا جو اس نے کہا ہائی دل آ اندلیب سلا کریں جنگ ہو گئی ہے لے ایدہ زبان دراز سب کچھ سوائے گل ان کی گزنوں میں وہی جو ان کی زندگی میں ان پر بیتا درد دکھ کے سوا کچھ نہیں جس میں درد بھی ہے اور اثر بھی ہے اور بڑی بات اس لن میں روانی بھی ہے وہ خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رولاتے تھے میر کے کلام کی عظمت جو ہیں درد زیل یا میر کے کلام کی عظمت چونکہ میر کی جندگی یاس و حضن سے برپور تھی اسی یاس و حضن کی وجہ سے ان کی شاعری میں بلند خیالی پیدا ہوتی ہے ان کے اشار میں گم و علم کی کیفت دل کو متاثر کر کے رہ جاتی ہے میر کی گزدوں میں آپ بیتی ہے درد و تاثیر سود و گزاد روانی ہے وہ خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو رولاتے بھی ہیں میر کی شاعری عوام اور خاص دونوں کو بھی ایک وقت متاثر کرتی ہے اگرچہ کلام کا کچھ سب طبقہ خاص کے لئے ہی مقصود سے میر کی شاعری کی امتیازی خصوصت لہجے کی عمومت اور بولچال کا انداز ہے گم جانا اور گم دوران دونوں رنگ آپ کے کلامیں چھلکتے ہیں گزل ہی نہیں برکی گزل گوئی کے لئے ان کی طبیعہ اور ان کا انداز دونوں ہی موزند ہے لہٰذا انہیں گزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے انہوں نے میر نے مصنوی مصنویاں بھی لکھی ہیں عشق و محبت پر درد و اضافے ہیں البتہ اپنی خوددار طبیعت کی وجہ سے قصیدے کی طرف ان کا زیادہ ارجان نہیں تھا بڑے بڑے شوراں نے میر کے استادی کا استادی جو ہے تصنیم کی ہے بقول غالب ریکتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں کہ اگلے کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا اور زوگ بھی فرماتے ہیں نہو پر نخوا میر کا اندازہ نصیب زوگ یاروں نے بہت زور گزل میں مارا عزیز طلبہ و طالبات ان کی حالات جندگی پر مختصر سا تفسرہ ہم نے کیا ہے تو آج یہی پہ بس کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ